کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ نے اشارت فرمایا کہ جب میت کو لحد میں اتارو جب کوئی فوت ہو جائے حضور کا فرمان ہے حدیث کا محکوم سن لیجئے کہ جب کوئی فوت ہو جائے دنیا سے چلا جائے جب آپ اس کو لحد میں اتار دیجئے تو وہاں پر اتنی دیر ضرور بیٹھو قبر کے اوپر جتنی دیر ایک اوٹ کو زبا کر کے اس کا گوشت مانٹنے میں ٹائم لگتا ہے اللہ اکبر یعنی فوراں واپس نہ آجائیے وہاں پہ بیٹھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبر پر بیٹھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر جتنا پڑھ سکتے پڑھئے سورہ ملک پڑھئے یہ بھی لیجات والی سورہ ہے تکبیرات پڑھئے اللہ کا ذکر کیجئے نیچے فرشتے سوالات کریں گے اور جب اولاد پڑھے گی جب رشتے دار پڑھیں گے تو اللہ الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے عذاب میں تخفیب بھی کرے گا یہ نبی کا فرمان ہے میرے اکھا جی کا فرمان ہے اور اللہ اسانیہ پہلا فرمائے گا مردے کے لیے اسانیہ ہی اسانیہ نہ ہوں گی اللہ اکبر میری بہنوں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے میرا اور آپ کا کیا حال ہونا ہے کہ تیرے جتنے بھی ہیں خزانے سب کھائیں گے اپنے بیغانے تو کیڑوں کا ہوگا شفار جنگل میں لے جائیں گے تجھ کو دولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے یعنی بہنوں اللہ اکبر دولی میں سوار کر کے لے جائیں گے اور بس حد میں اتار دیں گے فورا نہیں آنا آج کے بعد اپنے بچوں کو یہ وسیعت کرنی ہے انشاءاللہ سب وعدہ کریں انشاءاللہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی علاج کو کہہ دینا کہ بیٹا میری قبر پر اپنی دیر ضرور بیٹھنا ہے اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے کوشش پوری کرنی ہے اللہ اکبر دیکھے پہلے شبینہ ہوتا تھا قبرستان میں ٹین تین دن قرآن پڑھا جاتا تھا اللہ اکبر جتنا ہو سکتا ہے آپ نے قبر پر بیٹھنا ہے اپنی علاج کو کہنا ہے اور تقریباً چھے سے سات گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک اوٹ کو زبا کر کے اس کا گوشت بانٹنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا میری آقا جی نے فرمایا ہے کہ قبر پر بیٹھا جائے اللہ اکبر صافتہ دالی کون اکنی دیر بیٹھتا ہے مجھے بتایا کون اکنی دیر بیٹھتا ہے کون اکنی دیر مارک پر قبر پر جو ہے وہ سٹیک کرتا ہے سب لوگ آ جاتے ہیں کھانا کھل جاتا ہے گھروں پر چلے جاتے ہیں اللہ اکبر جبکہ مییت کی قبر کی پہلی راہ شروع ہو جاتی ہے جبکہ اللہ اکبر سلسلہ جو ہے وہ حساب اکتاب کا شروع ہو جاتا ہے سب لو اللہ اکتاب اور میرے پیحنا حقیقت تو یہی ہے کہ نہ میں سونی کہ نہ ہوں ملے کہ نہ کوئی چنگا ملے کا میاں کہ ماں بیو میرے پھل بھلے کے میڑا سونی نام رکھایا پہ تومب چلنا بھی کوئی نہیں کھول میرے نہ کو خالی کے کرنا کو بجیاں میں یعنی میرے پاس اتنی عمل نہیں ہے میرے پاس اتنی نکیاں نہیں ہے اللہ اکبر خالی ہاں میں داج جہیست ہوں ہی کہ ہمار کسے دے ہیچ نہ سچیاں میں کہ ڈوبی رہ نہیں آئے اس سے ہی سوچی اندر اور فکر نہ کسے بھی بات دائے پہلی رات کے آمدی رات کہن دے کہ میں خوف رہن تھا اس رات دا سدھا ہونہ جدو اللہ دے دیس بھی چھون جانا پہلے سب مل ملااپ چھڑکے چھڑکے سنگ سہیلیں آغان دیاں لوندے چیخ دے مائی تے باپ چھڑکے اللہ اکبر جان دیور کسے نہیں ہوئے کہنا موں منری دا رج کے تک لئیے تی چنی بیگانڑے دے سیں اندر دولی آج دی رات تے ڈک لئیے سنیاں سنے جے سنجے جے دے سے اندر بڑھیاں مشکلہ پیندیاں پاریاں نے پیرے میرے برگیاں کئی ہو تھے پہلی راتی جاندیاں ماریاں ایک کھوٹھڑی مل دی جے نیرن بدلے جدے بووے تے نہ کوئی باریاں نے ہنیر کوپ ہے اس دے وچ کہندے جتے نظری کچھ بھی آمدہ نہیں پہلی رات تے آن گوانڈ ہو تے درد کسے دا کوئی منڈا منڈا نہیں تے اوہو پیاد منڈوں بھونڈیاں نے جڑیاں گیڑیاں نال شماریاں نے تے جنا راتاں جاگ جاگ کے عبادت وچ گزاریاں نے چوٹھی دنیا تے چوٹھا جد سارا اللہ رسول دیاں سچیاں جاریاں نے تو میری بیٹیوں میری بہنوں حقیقت یہی ہے موران آپ پہ بھی آنی ہے موران مجھ پہ بھی آنی ہے اس قبر سے اس موت سے کوئی بچ نہیں سکا اور نہ کسی نے بچنا ہے صبر اللہ اکبر حضرت موسیٰ قلیم اللہ نہ بچ سکے جب ان کو اسرائیل لینے کے لیے آئے تو اپنے مکہ مارا اللہ اکبر اللہ تیرا محبوب تیرا نبی آنا نہیں چاہتا اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ قلیم اللہ سے کہو کہ ایک گائی کی دم کے اوپر ہاتھ رکھے جتنے اس میں بال ہوں گے اتنی ذنکی میں جائے گی فرمایا پھر اس کے بعد اس سے کہنا کہ موت لازمی ہے اور جب موسیٰ قلیم اللہ کو اس بات پتا چلا اور جب فرشتے نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا یہ حکم ہے آپ کے لیے اللہ اکبر تو پھر جب آپ نے فرمایا کہ موت آنی ہی آنی ہے تو پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ حرم کے قریب مجھے دنیا سے لے جانا بولو سبحانہ اللہ ملکے بولیں عقیدہ سے بولیں دل کی دا گرائیوں سے بولیں تو میری بہن نہ نبی رہے نہ پیغمبر رہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ایک حقیقت ہے موسیٰ قلیم اللہ پچھ کوئی بھی نہ رہا جو نہیں جانا چاہتے تھے ان کو بھی جانا پڑا تو ہم نے بھی جانا ہے ہم سب یہاں پر مسافر ہیں بس میری بہنوں ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کرے نیک ہو اور یہ جو آپ کو بات کیا رہی ہوں یہ وسیعتیں ہیں یہ نصیتیں ہیں جو آپ نے اپنے اولاد کو اپنی زندگی میں کرنی ہیں بولو سبحانہ اللہ یہ ہم سب نے کرنی ہیں بولو انشاءاللہ جس طرح ہمیں ہمارے خواب ہوتے ہیں ہماری خواہشات ہوتی ہیں میں یہ گھر بناوں میں وہاں گھر بناوں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں تو یہ خواہش بھی اپنے دل میں رکھیں اور اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری قبر پر اتنی دیر بیٹھنا انشاءاللہ امید ہے اللہ سانیہاں فرمائے گا اور آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد ضرور آپ کی وسیعت کو پورا کرے گی بولو سبحان اللہ اور اولاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میت جنازے سے پہلے کرز کو ادا کیا جائے بولے سبحان اللہ انسان اگر شہید مرے شہید اللہ بہنوں شہید کا کتنا رتبہ ہے کوئی انسان اگر شہید مرتا ہے اللہ اکمر دیکھیں شہید کا یہ مقام ہے کہ اس کا خون اس کا بلڈ زمین پہ باب میں گرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے سبحان اللہ لیکن اگر کوئی شہید بھی مرے اور اس کے اوپر کرزہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا کرزہ ادا نہ ہو جائے لہٰذا اولاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کا جو کرزہ ہے جنازے سے پہلے وہ کرزہ ادا کرے نبی پاک نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا جس بندے نے کرز دینا تھا سبحان اللہ اکبر